ایسی ہی ایمیزنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریجہ سے ہوں گے فرنس ویلکم تو مای یوٹیوب چینل نمان انفرمیشن ٹی وی فرنس آج کی جو ویڈیو ہے کوئی بلاگ نہیں ہے بلکہ آج کی ویڈیو ایک ریسپی کے بارے میں ہے فش فرائی کیسے کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ فش فرائی کرنی تو سب کو آتی ہے لیکن مزیدار سب کے بس کی بات نہیں اسی لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزیدار فش فرائی کیسے کرتے ہیں تو چلیں فرنس بنا وقت زائیں کہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم نے فش کو دو لیے ابھی ماشاءاللہ یہ ہم نے فش کو دو لیے اور مسالے لگانے کے لیے اسے ریڈی کیا ہے کیونکہ جب یہ لائے جاتی ہے آپ کو بتائیں بہت زیادہ گندی ہوتی ہے یہ دیکھیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں لیمو یہ لیمو کاٹیں گے اتنی دیر میں لیمو کاٹ رہی ہیں کیونکہ لیمو سے بہت زائقہ ہوتا ہے اس کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے جو ہے فش مسالہ ڈالیں گے اس میں زائقہ بنتے سے فش مسالہ یہ ابھی اس کے بعد لیمو ہم نے جو ہے اس کی بیک سائیڈ پہ کٹ لگا لینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح حال ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیک سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہم نے اس کی کٹ لگا لینا ہے کیونکہ اس میں مسالہ ذرا دیر سے ہوتا ہے یہ اگر کوئی بڑا پیس ہوگا تو اس میں اس طرح کر لینا ہے اسے مسالہ لگا کے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ رکھنا ہم نے تاکہ اچھی طرح مسالہ اس میں جو ہے وہ حال ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی بوٹی پیس جو ہوگا بڑا اس میں ہم نے اس طرح کر لینا ہے یہ ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالہ اکبر لگیں یہ ابھی ہم نے اس میں اونلی فش مسالہ اور لیمون لگایا اب اس کو اس کے علاوہ دوسرا کوئی مسالہ جیسے کہ نمہ گرم مسالہ یہ بھی کچھ نہیں لگایا اونلی ہم نے فش مسالہ اور لیمون لگایا ہے فش مسالہ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اس میں ایڈ یہ آپ نے جو دو کلو میں ایک پیک لین ہے نیشنل کا آپ مسالہ کوئی بھی لیں جو آپ کو پسند ہے لیکن ایک پیک ہونا چاہیے دو کلو میں یہ دو کلو فش ہے اور ایک پیک ہم نے لیا ہے مسالہ بلکل اچھی طرح ہم نے اسے جو ہے مکس کر لینا تاکہ کوئی فش ایسے نہ رہ جائے ایسے ہمیشہ جو ہے نیشنل یوز کرتے ہیں ہم تو کیونکہ یہ نیشنل میں زیادہ ذائق ہے سب سے اچھا برینڈ ہے یہ نیشنل اس لئے ابھی ہم اسے جو ہے یہ اچھی طرح ہم نے اسے حل کر لیا مسالے میں یہ جب بلکل اچھی طرح اس نے یہ مکس ہو جانا ہے تو اسے ہم نے رکھ دینا ہے اور فرائی کرنے سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اسے رکھ دیتے ہیں اور پھر فرائی سے پہلے اس میں بیسن ایڈ کریں گے سبز مرچ اور لسن کا جو ہے پیسٹ ہے یہ اس میں ڈال لیں گے یہ اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے یہ ابھی ہم اس میں تھوڑا سا بیسن مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن مکس کر رہے ہیں اس میں ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جو ہم نے یہ مسالہ لگایا تھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا رنگ بھی جو ہے کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہو رہا ہے ہلکا سا اس سے ہم نے بیسن لگانا ہے زیادہ بیسن لگائیں گے پھر مزانی آئے گا ہلکا سا بیسن لگانا ہے اس سے یہ ہم نے گی کو اوپر جوے چلے کے چرہ دی ہے تو یہ اب گرم ہو رہ گی یہ بالکل گرم ہوگا پھر ہم نے اس میں فش جو ہے وہ ڈالنی ہے ایسے ہم نے اس میں فش نہیں ڈالنی برنا وہ خراب ہو سکتی ہے مزانی آئے گا اس کا تو یہ ابھی لی کو گرم ہو میں دیتے ہیں ہم ہم ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحنہ موسیقی 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 واقفی تم اپنی تکیں واقفی ملتنی ملتنی درس ملتنی ہم موسیقی